جو کہتے ہیں کہ نکا ہوا ہے ہوا ہی نہیں ہے کوئی بھی نکا نہیں ہوا بچی کو بھی غلط بتایا ہے بچی سے بھی جھوٹ بولا ہے کہ نکا ہوا ہے یہ نکا نہیں ہوا تو فسے گا کون زہیر شبیر اس وقت جو ہے وہ غائب ہوا ہے زہیر مستلسل مہدی علی کازمی کی فیملی کو میسیجز بھیجوا رہا ہے کہ صلاح کر لیں اور جو ہے یہ بات ختم کر دیں بچی آپ کے پاس واپس آ جائے گی صلاح کر کے معاملات کو ختم کر دیں یہ میسیج جی ککڑی گینگ کی طرف سے بھی بھیجا جا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ جو جانی مولا جٹ ہے وہ کہانی سناتے ہیں ایک باہ پھر سے انہوں نے فرقوں کو بیچ میں لانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ یہ اہل تشی ہیں اور نکا جو ہے وہ اہل تشیوں کے مطابق نہیں ہوا تو اب ہم بیچ میں لوگوں کو ڈال کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نکا جو ہے وہ اہل تشی جو ہے ان کے مطابق ہو جائے اس پر جو ہے میدی علی کازمی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سرسر جھوٹ ہے یہ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی میری میدی علی کازمی کے ساتھ کل رات کو بات ہوئی ہے میری ان کی بیوی سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کی فیملی ممبر سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کہی کہ جو ہے نکا اس کے مطابق نہیں ہوا اس کا مطابق نہیں ہوا وہ کہتے ہیں نکا ہوا ہی نہیں ہے تو جھوٹی خبریں پھلا رہے ہیں تو ککڑی جو ہے وہ میزی علی قاظمی کو جکین دلانے کے لیے اس وقت کہ ہم کیس پر قبر سلام علیکم فرنس زہیر گینگ کی جانب سے اب طرح طرح کی چالیں چلی جا رہی ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو نئی اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے دعا زہرہ کو عدالت میں آنے سے زہیر اور شبیر کی جانب سے روکنے کے لیے اوچھے اتکنڈے استعمال کیے جا رہی ہیں اب زہیر اور شبیر نے کون سا نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اب کیا کارنامہ سر انجام دے رہی ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی جائے گی اس کے علاوہ شیلٹر ہوم سے خبر آخر کار کون لیگ کر رہا ہے دعا زہرہ کا کون سا بیان ہے جو زہیر کے گلے کا پھندہ بن چکا ہے کیا واقعی بچی دعا زہرہ نے زہیر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے اس حوالے سے بھی جو ریالٹی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور زہیر نے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور زہیر اس وقت کہاں پر گائب ہو چکا ہے بچی والدین کے گھر کیوں نہیں آئے گی اور ابھی تک بچی کی اپنے والدین سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی اور زہیر گینگ بچنے کے لیے اب کس طرح کے اتکنڈے استعمال کر رہا ہے اور اب جو پہلے کہتا تھا کہ بچی والدین کے پاس نہیں جائے گی اب دراصل کیا بیان دے رہا ہے اور اب کیا چاہتا ہے اور مہدی علی قاظمی صاحب سے اس نے بقیدہ نئی چیٹ کی ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شر کریں گے کہ آخر کار اس گینگ کی جانب سے آپ مہدی علی قاظمی صاحب سے کیوں رابطے کیے جا رہی ہیں اور آخر کار ان رابطوں میں کیا کہا جا رہا ہے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گی تو سب سے پہلے یہ بات کر لیتی ہیں کہ دعا زہرہ کو عدالت میں آنے سے زہیر اور شبیر کی جانب سے اس لیے رکا جا رہا ہے کیونکہ اگر دعا زہرہ اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اپنے والدین سے ملاقات کرتی ہے تو یقیناً سی بات ہے اس گینگ کے خلاف جتنے بھی انہوں نے دعا زہرہ کے ساتھ تشدد کیا تھا یا پھر دعا زہرہ کو نشے کے انجیکشن لگائے تھے تو بچی جو ہے وہ سب کچھ بتا دے گی اور یہی وجہ ہے کہ زہیر گینگ چاہتا ہے کہ بچی کسی بھی صورت عدالت میں نہ آئے کیونکہ اگر بچی عدالت میں آئے گی تو یقیناً سی بات ہے کہ بچی سے بقیدہ بیان بھی دیا ہیر گینگ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ بچی ان کے خلاف ہی بیان دے گی کیونکہ پہلے انہوں نے بچی کو نشے کے انجیکشن لگائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے بقیدہ بچی پر دباؤ ڈالا ہوا تھا اس کی ذہن سازی کی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ ان کے ڈر کی وجہ سے جو یہ کہتے تھے وہ بات کر دی تھی لیکن لہٰذا ابھی جو بچی شیلٹر ہوم میں ہیں وہاں پر ان کی جانب سے جو پہلے نشے کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اب بچی ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئی ہے اور اب بقیدہ بچی ان کے خلاف بیان دے سکتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ زہیر گینگ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کر کے بچی جو ہے وہ عدالت نہ آئے اور اگر عدالت آتی ہے تو پھر اس گینگ کا جلد جلد گرفتاری بھی ہوگی اور اس گینگ کو پھر سخت سزائیں بھی ہوں گی جبکہ دوسری جانب اس گینگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شیلٹر ہوم سے ہمیں یہ میسج مصول ہو چکا ہے شیلٹر ہوم سے ہمیں یہ دعا زہرہ کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے تو لہٰذا آپ کو بتاتے چلیں کہ شیلٹر ہوم کے سکورٹی بڑی ہی سخت ہے اور اس حوالے سے شیلٹر ہوم کے جو انچارج تھے انہوں نے پہلے بھی شاہد حسین کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے بقیدہ کہا تھا کہ شیلٹر ہوم کی سکورٹی بہت زیادہ سخت ہے اور جو بھی اس طرح کی وہیں آ رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں ان کا کسی بھی ریالٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے چونکہ بچی شیلٹر ہوم میں عدالت کی نگرانی میں ہے تو لہٰذا جب تک عدالت نہیں چاہے گی تب تک بچی والدین سے یا پھر زہیر گینگ سے کسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی جو عدالت فیصلہ دے گی جس سے ملنے کا عدالت فیصلہ دے گی بچی کو اُر سے ملوایا جائے گا ادروائز شیلٹر ہوم والے خود کبھی بھی بچی کو نہ کسی سے بات کرواتے ہیں نہ کسی سے ملواتے ہیں تو اس لحاظ سے کیا واقعہ ہی بچی زہیر سے ملنا چاہتی ہے تو اس کا بھی آسانی کے ساتھ آپ جواب دیکھ سکتی ہیں کہ چونکہ بچی کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی بچی کی کسی سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تو لہٰذا ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بچی ان سے ملنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی جبکہ زہیر جو بار بار بیان ریکارڈ کروا رہا ہے اس میں کچھ اور باتیں کہتا ہے اور اگر ہم ان کے سوشل میڈیا سیل کی بات کریں تو یہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا سیل جو ہے جس کو زہیر گینگ کی جانب سے بقیدہ فنڈنگ کی جاتی ہے اور اس حوالے سے پہلے بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ اس گینگ کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے بے نام اکاؤنٹ سے ان کو پیسے بیجے جاتی ہیں تو وہ کچھ اور بیان دیتی ہیں زہیر کچھ اور بیان دیتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ٹیبلٹ والی بات آئی تھی کہ ٹیبلٹ کہاں پر گم ہوا ہے اور کس نے گم کیا ہے تو ان کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ زہیر نے گم نہیں کیا بلکہ یہ پولیس کے پاس تھا پولیس کے پاس سے کہیں گم ہو گیا ہوگا تو لہٰذا جب زہیر جو بیان ریکارڈ کرواتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے خود جو جب میں حویلی لکھان سے لہور کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے راستے میں مجھ سے کوسٹر میں کہیں وہ گئی اور اس کے علاوہ بچی اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں جا رہی اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات آ رہے تھے تو اس حوالے سے وکیل فیاض رامے کی جانب سے بھی لیٹس جو ہے اور ان کی جانب سے ایک انکشاف کیا گیا ہے بلوگ بقیدہ بنایا گیا تھا جس میں انہوں کا کہنا تھا کہ اگر ابھی بغیر ایم ایلو کے بچی کو والدین کے گھر پر بھی دیا جاتا ہے تو جب بچی کا ایم ایلو ہوگا تو یقیناً سی بات ہے اس گینگ کی جانب سے ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں اور اس گینگ کی جانب سے بچی کے ایم ایلو میں پھر ہر طرح کی رکاوٹ بھی ڈالی جائے گی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ بچی ایم ایلو تک شیلٹر ہوم میں رہے عدالت کی تحویل میں رہے تاکہ اس گینگ کی جانب سے کوئی بچی کے ایم ایلو کے حوالے سے جہاں بچی کے ایم ایلو کے رپورٹ کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی اوچھات کنڈا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ بچی جب تک شیلٹر ہوم میں رہے گی عدالت کی تحویل میں رہے گی تو یقیناً سی بات ہے اس گینگ کی جانب سے پھر بچی کے ایم ایلو پر کوئی بھی سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے اور جبکہ اگر ملاقات کی بات کریں تو بچی کے ملاقات کے حوالے سے ہفتے والے دن بقیدہ سماعت ہوئی تھی اور آج اس کی بقیدہ کاپی سامنے آنی تھی لیکن ابھی تک ان کی بقیدہ کاپی سامنے نہیں آئی کہ بچی کے ایم ایلو کے لیے بچی کے ملاقات کے حوالے سے کون سا ٹائم مقرر کیا گیا ہے اور کتنے لوگ ملاقات کر سکتے ہیں ملاقات کہاں پر ہوگی تو ابھی تک فی الحال انتظار میں ہی ہیں کہ کب تک وہ بقیدہ جو اس کی کوپی مل پاتی ہے لیکن لہٰذا جو عدالت کی جانب سے تھا وہ فیصلہ محفوظ کا لیا گیا تھا اور اس کی کوپی بقیدہ کل سونوار والے دن آنا تھی لیکن کل سونوار کا دن بھی گزر گیا اور وہ کوپی نہیں آئی اور آج بھی ابھی تک وہ کوپی سامنے نہیں آئی جیسے ہی سامنے آئے گی اس حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ اس چینل پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا جبکہ اگر ہم زہیر گینگ کی بات کریں تو زہیر گینگ اب یہ چاہتا ہے کہ بچی والدین کے پاس چلی جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس گینگ کو اب جو ہے وہ ماف کر دیا جائے اس گینگ کو بچت ہو جائے اس گینگ کو سزائیں